حضور اگلا سوال جناب حسن دھرانی صاحب کا ہے جو اوریجنلی تنزانیہ ہم اسے کچھ اور سمجھ کے مخاطب ہو رہا تھا پہلے کسی اور کا سوال تھا آپ کی طرف اشارہ کر بیٹھے تھے جواب آپ کو دے رہا تھا وہ کسے بیٹھے میں دوست حضور اوریجنلی تنزانیہ سے ہیں ویسے سٹن سے تشریف لائے ہیں ان کا اسمائلیا فرقے سے تعلق ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تشریف لائیے اسلام علیکم اسلام میں آپ کو انگریز میں پوچھ سکتا ہوں آپ جواب آپ انگریز میں پوچھیں میں اس کا ترجمہ بھی کروں گا جواب اردو میں دوں گا ٹھیک ہے شکریہ ابھی ابھی رمضان مہینے میں یہ انگریزی ہے نہیں پہنی تو فرہ سنگریزی سنیے نہیں رمضان مہینے میں پروگرام آتے تھے ٹیلیویجن پہ اس پہ سورہ آیت پہ ایک آیت ہے کہ یا 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 لزینہ آمنو اتیو اللہ اتیو رسول اورivers کا علمو اتیو قرآن اے کریم کی یہی آیت جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے اس سوال کا جواب دے چکی ہے جو آپ نے اٹھایا ہے کیونکہ آگے جا کر فرعا فرماتا ہے فَعِذَاتَ نَعْزَاتٌ فِي شَيْنِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اُلُّ الْأَمْر کا بہت ذکر نہیں فرمایا پس اگر اُلُّ الْأَمْر سے مراد خدا کا فرستادہ امیر یا امام ہے تو اس کے ساتھ دین کے معاملے میں جھگڑا ہو سکتا ہے اور اس جھگڑے کو پھر اس کی طرف نہیں لے جانا جس کا مطلب وہ غلطی کر سکتا ہے اگر غلطی کر سکتا ہے تو امام یا امیر کیسے ہو گیا پس یہاں اُلُّ الْأَمْر سے مراد دنیاوی بادشاہ ہیں جن کے پاس حکومت ہو ان سے ان کی اطاعت کرو ہی قرآن کی تعلیم ہے انستان میں آپ اطاعت نہیں کرتے بریٹش حکومت کی کیا قرآن کے خلاف کرتے ہیں مگر اگر مذہب میں اختلاف ہو جائے وہ کہیں نماز نہیں پڑھنے وہ کہیں کلمہ نہیں پڑھنا جیسا کہ پاکستان میں ایم ڈیوں کو کہا جاتا ہے تو ہر بات میں اطاعت کرتے کہتے ہیں یہاں اب تمہاری اطاعت خطا رضوہ الاللہ ورسولی جب اُلُّ الْأَمْر سے صاحبِ حکومت سے اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ اور رسول کی بات مانو اُلُّ الْأَمْر کی بات بشک نہ مانو سمجھ گئے؟ شکریہ